بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دارس کچن میں سموسہ کچوری کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی ریسیپی بننے والی ہے آسان ریسیپی ہے کرسپی اور کرنچی بنے گی جیسے کہ آپ کو اس کی آواز سے ہی اندازہ ہو رہا ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو عدد میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں تو ان کو اس طرح قدو کش کر لیں گے اگر بڑے سائز کے آلو ہیں تو ایک آلو بہت ہے تو اس طرح قدو کش کر لیں گے اس شکل کے ہونے چاہیے فلیم آن کر کے میں نے پین رکھ دیا ہے میڈیم فلیم رکھی ہے دو ٹیور سپون اس میں آئل شامل کر دیں گے درمیانی سائز کا ایک پیاس ہے دو ٹیور سپون کے برابر باریک کٹاوہ وہ شامل کر دیں گے دو لسن کے جوے باریک کٹے ہوئے وہ اس میں ڈال دیں گے تو تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا اس کا کلر چینج کرنا ہے اور مویسچر کام کرنا ہے اب اس میں ہری میش ڈال دیں گے باریک کٹیوی دو عدد ہری میش سے شامل کر دیں گے ٹیور سپون اس کے بیچ نہیں ڈالیں تو اس کو بھی مکس کر دیں گے کٹوکش کیا ہوئے آلو اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح پھلا دیں گے اور فلیم کو میں نے تھوڑا تیز کر دیا ہے تاکہ مویسچر ختم ہو جائے چلی ساس ایک ٹیبل سپون سویا ساس ایک ٹیبل سپون سپائسیس نوٹ کر لیں آپ نمک آدھا ٹی سپون چلی فلیکس آدھا ٹی سپون زیرہ کٹاوہ آدھا ٹی سپون اور دھنیا پاورڈر آدھا ٹی سپون ساری چیزوں کو شامل کر دیں گے اور فلیم ساسا ایڈجسٹ کرتی رہی تھی کبھی تیز کر دیتی تھی کبھی میڈیم کر دیتی تھی مکس کریں گے اور اس کا پانی جو ہے وہ خوش کر لیں گے آلو تو قدوکش کیے ہوئے ہیں جھٹ پٹ یہ گل جائیں گے اس پر زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور یہ ریسیپی بھی بہت جلدی بن جاتی ہے اسی لئے سب سے پہلے فلنگ تیار کر رہی ہیں اس میں شملہ مرش جس کے بیچ نکال دی ہیں دو سے تین ٹی بل سپون شامل کر دیں گے فلیم کو تھوڑا سا تیز کیا ہے تاکہ اس کا بھی پانی خوشک ہو جائے ساری چیزیں آل موسٹ تیار شدہ ہو چکی ہیں بس اس کا پانی خوش کرنا ہے باری کٹی ہوئی ہے بہت جلدی یہ پک بھی چکی تھی تین چار منٹ میں یہ تیار ہو چکی تھی ہر چیز کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے جب آپ اس طرح دیکھ لیں کہ پانی خوشک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلنگ تیار ہو گئی ہے ڈو کی تیاری کر لیتے ہیں ایک کپ میدہ شامل کیا ہے بول میں اور اس میں ون فور ٹی سپون نمک اور زیرہ کٹاوہ ون بائی ثری ٹی سپون شامل کر دیں گے دردرہ سا زیرہ ڈالا ہے بہت باریک پاورڈر نہیں ڈالا ہلکا سا میں نے اس کو مسئل لیا تھا اب دیسی گھی اس میں ڈال لیوں بھر کے ایک ٹی بل سپون دیسی گھی ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون سے تھوڑا زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں گھی سے ہی کرسپی بنتے ہیں تو گھی آپ استعمال کریں آئل سے اس طرح کرسپی نہیں بنے گی تو پانی جو ہے وہ گنگنا ہے ہلکا گرم ہے تو اس سے گون دیں گے ڈو کو تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے میڈیم ڈو گون دی ہے بہت زیادہ سوفٹ نہیں رکھنی کیونکہ میدے کی ڈو گون دنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سوفٹ ہو جاتی ہے اس لئے سوفٹ نہیں آپ نے گون دا جو ریسیپی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میڈیم ڈو ہونی چاہیے اچھی طرح لگاتار اس کو چار پانچ منٹ گون لیا ہے ڈو کو تھوڑی دیر کے لئے ریسٹ کے لئے رکھتیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اب بھی لے ہی بنا لیتے ہیں تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس موسے رول اور کچوری وغیرہ کو جھوڑنے کے لئے بیسٹ ہے اس طرح بنا کے آپ سائٹ پہ رکھتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے میڈا ڈالا ہے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر کے تو اس طرح اس کو تیار کر لیا ہے تو آپ جو روٹی کے لئے پیڑے بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے ایک کپ ہم نے میڈا یوز کیا ہے تو اس کے آٹھ پیڑے بن جائے گے فیلنگ جو شیئر کی ہے میں نے آپ کے ساتھ وہ دو کپ میڈے کی ہے اس سے آپ سولہ سموسہ کچوری بنا سکتے ہیں ابھی میں آٹھ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی فیلنگ آدھی جو ہے وہ بچ کی تھی تو آپ اس کے سینڈویچز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ دو کپ میڈا بھون لیں تو بہت باریک اس طرح روٹی بیل لی ہے کوشش کریں کہ بہت زیادہ باریک بیلیں جتنی باریک بیل سکتے ہیں آپ نے اتنی ہی باریک بیلنی ہے سائیڈوں سے فولڈ کریں گے یہ والا سٹیپ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے تو دونوں طرف سے اس طرح فولڈ کرنے کے بعد آمنی اور سامنے سے بھی فولڈ کریں گے یعنی کہ چاروں طرف سے آمنی اس طرح فولڈ کر لیا ہے یہ والا سٹیپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی سے ڈیزائن بنے گا اسی سے کرسپی نیس آئے گی اب اس کو الٹا دیں گے نیچے والی سائیڈ اوپر کر دیں گے فیلنگ بیچ میں ایک ٹیپ سپن کے برابر رکھیں گے تو سائیڈوں پہ جو لئی بنا کے رکھی تھی تو اس طرح اس کو لگا دیں گے چاروں طرف سے تو یہ کوئر سے دیکھیں اس طرح پکڑ کے کونے جوڑیں گے چاروں کونے پہلے دونوں آمنے سامنے سے کریں گے پھر سائیڈوں والے جوڑیں گے اور تھوڑا سا اس کو پریس کر دیں گے میک شور کہ کوئی گیپ نہیں رہنا چاہیے پھر اس کو الٹا دیں گے اور پریس کریں گے خوبصورت سی سموسہ کچھوری تیار ہو چکی ہے اسی طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں دھیر ساری بنائیں اور پھر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بہت ہی کرسپی بنتی ہیں اور جھٹ پڑ بن جاتی ہیں ایکنومیکل بھی بہت ہے آلو تو ویسے گھر کا مذبان ہے ہر گھر میں آلو تو موجود ہوتے ہیں آئل بہت زیادہ گرم میں نہیں ڈالنا ہلکے گرم میں ڈالنا ہے اور کیونکہ اس کے اندر لیئرز ہیں تو ان کو بھی پکنا چاہیے تو فلیم جو ہے میڈیم ہی رکھیں گے جہاں ضرورت محسوس کی تو ہلکی بھی کر دیں گے تیز فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا ایک سائٹ پہ دو منٹ لگے تھے پھر اس کو اٹھا دیا تھا فلیم کو میں نے پھر آشتہ کر دیا پھر دوسری سائٹ سے اس کو پکائیں گے اچھی طرح اس کو پکانا ہے چار منٹ ٹوٹر لگیا تھا ٹائم اس کو پکنے پہ اور یہ اس میں کرسپی نیسا آ جائے گی اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کے بنیں گے اگر آپ تیز فلیم پہ اس کو فرائی کر لیں گے تو پھر یہ کرسپی نہیں بنیں گے یہ دیکھیں پھول بھی چکے ہیں بابلز بھی اس پہ بن چکے ہیں بہت ہی مزے کے سموسیا کچھوری بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو اپنی پارٹیز پہ بھی بنا سکتے ہیں اور افطاری میں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ اس کو بنا کے فریز کریں اور افطاری کے ٹائم نکالیں اور فرائی کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں آپ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے جب آپ اس کی کمی بیشی میسہ ڈسکس کرتے ہیں تو ڈارس کچن کو سبسکرائی ویڈیو کو لائک اور فرنس سے شیئر کرنا مد بولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ